دنیا میں چار طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں پہلا بندہ وہ جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے علم بھی دیا ہے شعور بھی ہے ضروریات دین کا علم بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو فہم عطا کیا ہے علم دیا ہے اور وہ اس مال میں اپنے رب سے ڈرتا ہے کہ اس کو غلط جگہ خرچ نہیں کرنا اور صلح رحمی بھی کرتا ہے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال بھی رکھتا ہے اس میں جو اللہ کا حق ہے اس کو بھی ادا کرتا ہے صلح رحمی بھی کرتا ہے اللہ کا حق ادا بھی کرتا ہے اور جو ہے وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے مال کو غلط خرچ بھی نہیں کرتا میرے حضور فرماتے ہیں کائنات میں سب سے افضل شخص دیکھنا ہے تو یہ شخص ہے کائنات میں سب سے افضل شخص یہ ہے کہ جس کو مال بھی دیا گیا اور جس کو علم بھی دیا گیا اور وہ گڑ بڑ نہیں کرتا وہ اللہ سے ڈرتا ہے صلح رحمی کرتا ہے اور مال کا حق ادا کرتا ہے تو یہ سب سے افضل شخص ہے دوسرا وہ شخص جس کے پاس علم تو ہے لیکن مال اس کے پاس نہیں ہے اور وہ نیت کا بڑا سچا ہے سچے دل سے کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلان کی طرح عمل کرتا وہ فلان کے پاس مال ہے اس نے مسجد بنوائی ہے میں بھی بنواتا اس نے دار علوم تعمیر کیا ہے میں بھی کرتا اس نے ہاسپیٹل بنوائیا ہے میں بھی کرتا اس نے مخفی انداز سے غریب بچیوں کی شادیاں کی ہیں یہ کام میں بھی کرتا اس نے دکھیوں کے کام آیا ہے مشیبت زدوں کے کام آیا ہے میں بھی آتا تو وہ کہتا ہے کاش کے میرے پاس اور یہ سچے دل سے کہہ رہا ہے یہ نہیں کہ ہوتا تو پھر یہ اوپر اس پہ کہہ رہا ہے ہو تو پھر تیور ہی بدل جاتے سادی کو نیت ہوتا ہے کہ اگر واقعی اس کو وہ نصیب ہو جائے تو وہ وہی کھڑا نظر آئے تو روح فرماتے ہیں وہ ہو بھی سچی نیت والا وہ کہتا ہے اللہ مجھے اگر مال دے میں فلان کی طرح عمل کروں گا میرے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولہ جائے گا دونوں کے عمل برابر ہوں گے اس نے خرچ کیا اور اس نے صرف نیت کی تو دونوں برابر کھڑے ہوں گے اس نے مسجد بنائی دار علوم بنائی اس نے بنایا کچھ نہیں تھا نیت کی تھا دیکھو نا علم تھا علم کی وجہ سے نمبر لے گیا کہتا مالک میرے پاس ہوتا میں یوں کرتا یوں کرتا کیا کچھ نہیں نہ ہوا نہ کیا لیکن قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولہ کے برابر کھڑے ہوں گے اچھا تیسرا شرص جس کو اللہ نے مال دیا ہے لیکن علم نہیں دیا مال کی فراوانی ہے لیکن علم نہیں ہے شعور نہیں ہے جہالت کی وجہ سے وہ مال میں گر بڑ کرتا ہے اور اپنے رب سے بھی نہیں ڈرتا ولا یسل و رحمہ اور صلح رحمی بھی نہیں کرتا اور اس کے اندر اللہ کا جو حق تھا وہ بھی ادا نہیں کرتا میرے رسول فرماتے ہیں کائنات میں سب سے زیادہ خبیص بندہ دیکھنا ہے تو یہ کھڑا ہے سب سے زیادہ منزل کے اعتباس سے خبیص ترین شخص یہ کھڑا ہے چوتھا شخص کونسا ہے جس کے پاس علم بھی نہیں ہے جس کے پاس مال بھی نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلان کی طرح عشق کرتا میں بھی یوں موج میلا کرتا مستیاں کرتا شرابوں کے جام لڑاتا یوں ناچ گانا کی محفلیں رقص و سرود کی مجالت مناقض کرتا میں بھی پھر من کی خوشیاں پوری کرتا تو وہ جہالت کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس کی طرح عشق کرتا اللہ اکبر میرے حصول فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب نامہ آمال تولے جائیں گے تو دونوں ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوں گے اس نے کیا بھی کچھ نہیں لیکن اس کے ساتھ کھڑا ہوگا اب ان چار لوگوں میں سے کسی ایک جگہ تو کھڑا ہونا ہے ہم نے جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے علم بھی دیا ہے تو وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے اور جس کے پاس علم ہے مال نہیں جس کے پاس مال ہے علم نہیں جس کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے تو ہم میں سے ہر شخص کسی ایک پوزیشن میں تو ہے اب ہم اپنے آپ کو کھڑا کریں اور ساری زندگی پھر وہاں کھڑا رکھیں خیر کی راہ پہ کھڑا کریں کہ مالک شعور بھی دے اپنی راستے کے اندر خرچ کرنے کی توفیق بھی دے مال بھی دے اور توفیق بھی دے تاکہ میں ان بندوں میں سے ہو جاؤں جن پہ تیری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے موسیقی موسیقی